بسم اللہ الرحمن الرحیم علامہ النووی رحمت اللہ علیہ نے ایک آیت نقل کی ہے اتأمرون الناس بالبر و تانسون آنفسكم وانتم تطلون الكتاب افلا تعاقلون اس آیت میں اللہ تعالی نے یہودیوں سے خطاب کرتے ہوئے فرمایا کیا تم دوسروں کو نیکی کے نصیحت کرتے ہو اور اپنا آپ کو بھول جاتے ہو حالانکہ تم کتاب کی تلاوت کرتے ہو یعنی تم تورات کے عالم ہو جس کے ویسے لوگ تمہاری طرف رجوع کرتے ہیں یہ حکم اگرچہ یہودیوں کے لئے تھا لیکن مسلمانوں کے لئے بہترین کا اولہ ہوگا جو شخص دوسروں کو نصیحت کر رہا ہے اس کو چاہیے کہ اس نصیحت کو پہلے اپنا اوپر لاغو کرے حضرت شیخ الاسلام مفتی تقید عثمان عدامت ورکات عمر علیہ بیان کرتے ہیں کہ تبلیغ کے بارے میں یہ حکم نہیں کہ جو شخص برائی مفتلا ہے وہ تبلیغ نہ کرے اور دوسروں کو نصیحت نہ کرے بلکہ حکم یہی کا نصیحت کرے لیکن نصیحت کرنے کے بعد یہ سوچے کہ میں جب دوسروں کو نصیحت کر رہا ہوں تو خود بھی اس پر عمل کروں اور اپنا آپ کو نہ بھولے اور یہ نہ سمجھے کہ نصیحت دوسروں کے لئے ہے بلکہ یہ سوچے کہ نصیحت میرے لئے بھی ہے اور مجھے بھی اس پر عمل کرنا ہے اس آیت کے بعد اللہ من نبوی رحمت اللہ علیہ نے ایک حدیث نقل کی ہے جس میں بڑی خطرناک بات ارشاد فرمائی ہے اللہ تعالیٰ اس کا مزداغ بننے سے ہم سب کو بچائے آمین حدیث کا ترجمہ ایک حضرت عثمہ بن زید بن حارسہ رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ فرماتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا آپ نے فرمایا کہ قیامت کے دن ایک شخص کو لائے جائے گا اور آگ میں ڈال دے جائے گا آگ میں گرتے ہی گرمی کی شدت کی ویسے اس کی آنٹیں پیٹ سے باہر نکل آئیں گی وہ شخص اپنی آتوں کے گرد اس طرح گھومے گا جس طرح گدھا چکی کے گرد گھومتا ہے اس زمانے میں ایک بڑی چکی ہوا کرتی تھی اس چکی میں گدھے کو بان دے دے تھے وہ اس چکی کو گھوماتا تھا جب اہلِ جہنم اس کا یہ منظر دیکھیں گے تو وہ آ کر اس کے پاس جمع ہو جائیں گے اور اس سے پوچھیں گے یہ کیا قصہ ہے ایسی صدا تمہیں کیوں دی جا رہی ہے کیا تم وہ شخص نہیں ہو کہ تم لوگوں کو نصیت کیا کرتے تھے اور برائی سے روکا کرتے تھے تم عالم فاضل تھے دائی حق تھے اور لوگ کے لئے مصلح کا درجہ رکھتے تھے آہ تمہارے یہ انجام کیسا ہوا اس وقت وہ شخص جواب میں کہے گا ہاں میں اصل میں لوگوں کو تو نیکی کی نصیت کرتا تھا لیکن خود نیکی نہیں کرتا تھا اور لوگوں کو برائی سے روکتا تھا اور میں خود اس برائی کے ارتکاب کیا کرتا تھا اس وقت آج میرا یہ انجام ہو رہا ہے اللہ تعالی بچائے اللہ تعالی حفاظ فرمائے آمین اس حدیث کو جب پڑتا ہوں تو ڈر لگتا ہے وہ لوگ جن کو نیکی کی بات کہنے اور دین کی بات سنانے کے کام کرنا ہوتا ہے ان کے لئے بڑا نازک اور خطرناک مرحلہ ہے ایسا نہ ہو کہ اس کا مزداغ بن جائے اللہ تعالی اپنی رحمت اس کا مزداغ بننے سے بچائے آمین بہرحال اگر آدمی کو اپنی فکر نہ ہو دوسرے کی اصلاح کی فکر لے کر آدمی چل کھڑا ہو اور دوسروں کے عیب تلاش کرتا رہے تو اس طرح معاشرے کی اصلاح ہونے کے بجائے اور زیادہ فساد کا راستہ کھلتا ہے اور زیادہ بنگاڑ پیدا ہوتا ہے جیسا کہ ہمارے سامنے اگر اللہ تعالی ہمارے دلوں میں یہ فکر پیدا فرما دے ہم میں سے ہر شخص اپنا عیوب کا جائزہ لے میں کیا کیا غلط کام کر رہا ہوں پھر اس کی اصلاح کی فکر میں لگ جائے چاہے دس سال کی زندگی باقی ہو یا پندرہ سال اور بیس سال کی زندگی باقی ہو آخر میں ہر ایک کو اپنی قبر میں پہنچنا ہے اور اپنے سارا عامال اللہ تعالی کے حضور جواب دے ہونا ہے اس کو مد نظر رکھتے ہو اپنی زندگی کا جائزہ لے اپنے حالات کو دیکھے اس میں جہاں جہاں خرابیاں نظر آئیں ان کی اصلاح کی طرف قدم بڑھائے پھر چاہے کوئی انجمن اور جماعت نہ بنائے لیکن ایک آدمی کم از کم اپنی اصلاح کر لے اور وہ خود سیدھے راستے پر لگ جائے تو قرآن کریم کس حکم پر عمل ہو جائے گا ایک سے دو دو سے تین چراغ سے چراغ جلتا ہے شما سے شما روشن ہوتی ہے اس طرح دین کے طریقہ دوسروں تک بھی پہنچتا ہے اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں میں یہ فکر پیدا فرمائیں تو توفیق ادا فرمائیں اور اپنے راستے پر چلنے کی توفیق ادا فرمائیں آمین وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین